موسیقی موسیقی پرویز الہی نے دیر کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب وہی ہوگا جس سے اوپوزیشن نظر کرے گی آصیف علی زرداری کا دعویٰ کہا ایمکی ایم سے مطالق اچھی خبر ملے گی کاف لیگ والے رات بارہ بجے مبارک بات دینے آتے ہیں صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں کاف لیگ کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے راز اور کہانیاں بہت ہیں کتاب لکھوں تو ریکارڈ فرکت ہوں عثمان بزدار کا دعویٰ کہتے ہیں کوئی بزدار گروپ نہیں صرف عمران خان کا سپاہی ہوں عہدے کی تمنہ نہیں وزیر اعظم حکم دیں تو سیاست چھوڑنے کو بھی تیار ہوں وزیر اعظم دھم کی امیز خط سپرنگ کوٹ میں پیش کرنے کو تیار وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں دھم کی امیز خط حقیقت ہیں مراسلہ صرف سیول اور آلہ اسکری قیادت تک محدود ہے خط میں لکھا ہے کہ ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو خوفناک نتاج ہو سکتے ہیں اپوزیشن اتحاب کے پاس 172 ووٹ پورے حکومت کے صرف 6 دن رہ گئے ہو سکتا ہے حکومت کے منحری فرقان کی ضرورت پیش نہ آئے کافلیک نے اپوزیشن کے ساتھ کمٹمٹ کی تھی تارک چیما سمیت تین ووٹ اپوزیشن کو ہی پڑھیں گے رانہ سناولا کا پی ٹی آئی میں بزدار گروپ بننے کا بھی دعویہ چودری شجاعت نے خاندان میں پھوٹ کی تردید کر دی تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوتے ہیں ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہے جو افواہیں چلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں حقائق کو جور توڑ کر پیش کر کے کچھ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عدالت قرار دے چکی پارٹی سے انحراف پر نشست ختم ہونے کی سزا ہے صدارتی ریفرنس پر جسٹس جمال خان کے ریمارس جسٹس اجاز الحسن بولے تاہیات نہ اہلی اور نہ اہلی نہ ہونے میں توازن کرنا ہے سپریم کورٹ میں اٹورنی جنرل کے دلائل مکمل سامات کل تک کے لیے ملتویر وسیم اکرم پلس کے آؤٹ ہوتے ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان اسمان بزار کی سادگی سے بھرپور منفرد انداز پر پاکستانیوں کے چٹ پٹے تقصرے کسی نے دلوں کا وزیر اعلیٰ کہا تو کسی نے قومی ہیرو کسی نے کہا ایک اہل تمام ہوا کوئی بولا بزار نے خان کی خاتر قربانی دے کر لاکھوں دل جیت لیے سیکیورٹی فورسز کامل دشمن آناسر کے خلاف آپریشن چار دہشتگرد حلاق ایک گرفتار دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولا بارود برامت آئی ایس پیار کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے اور شیشوں سے بنا نظر نہ آنے والا انوکھا گھر گھر کے نظر نہ آنے کی وجہ اس کے باہر نصب کیے گا شیشیں ہیں جن میں باہر کے لوگوں کو صرف اپنا عقص دکھائی دے گا اسلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہراؤ افاق احمد ہے لنگز آپ جان چکے بلوٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بلوٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے امران خان نے کہا دھمکیوں کے باوجود کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا وزیر آزم امران خان کا دو ٹوک اعلان کہا تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی خارجہ پولیسی کے باعث دھمکی آمیز خط اور شیئر نہیں کر سکتے وزیر آزم امران خان کی زیرے سرات ارجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دھمکی آمیز خط پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ چیف جسٹس کو خط دکھانے کا مقصد خط کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے خط میں دھمکی دی گئی ہے کہ ادم اعتماد ناکام ہونے پر سنگین نتائج ہوں گے وزیر آزم نے کہا کہ خط چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کرنے کی پیش کش کر دی ہے خارجہ پولیسی کے پیش نظر خط زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے سات مارچ کو ہمیں خط محصول ہوا خط میں براہ راست تحریک ادم اعتماد کا ذکر ہے جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک ادم اعتماد فوری پیش ہو گئی انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان نے رابطے شروع کر دی ہیں جلد بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی واپسی ہوگی آئندہ چند روز میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی ترجمانوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کافلی کو دینے پر سوالات کیے تو وزیر آزم نے واضح کیا کہ کافلی کو وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا بڑے مقصد کے حصول کے لیے مشکل اور بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ضمیر فروش بن چاہتے ہیں عثمان بزار نے پی ٹی آئی کے منشور کو احسن طریقے سے آگے بڑھایا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر آزم کا بیان سامنے آیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور یہ سنگین نتائج کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان سے نہیں ڈرتے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دھمکی آمیز خط پر بریفنگ دی گئے اور بتایا گیا کہ چیف جسٹس کو خط دکھانے کا مقصد خط کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے خط میں دھمکی دی گئی کہ ادم اعتماد ناکام ہونے پر سنگین نتائج ہوں گے وزیر آزم نے کہا کہ خط چیف جسٹس کے ساتھ شیر کرنے کی پیشکش کر دی ہے خارجہ پولیسی کے پیش نظر خط زیادہ لوگوں کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے ساتھ مارچ کو ہمیں خط محصول ہوا خط میں براہ راست تحریک ادم اعتماد کا ذکر ہے جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک ادم اعتماد فوری پیش ہو گئی انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کرکان نے رابطے شروع کر دی ہیں جرد بلوچستان عوامی پارٹی کرکان کی واپسی ہوگی آئندہ چند روز میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی ترجمانوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کاف لیگ کو دینے پر سوالات کیے تو وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا بڑے مقصد کے حصول کے لیے مشکل اور بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ضمیر فروش بن جاتے ہیں اسمان بزار نے پی ٹی آئی کے منشور کو احسن طریقے سے آگے بڑھایا وزیر اعظم دھمکی امیز خط سپریم کورٹ میں پیش کرنے کو تیار اسلامباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فوا چوہدری اور اسد عمر نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دھمکی امیز خط حقیقت ہے مراسلہ صرف سیول اور عالی عسکری قیادت تک محدود ہے خط میں لکھا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایم این ایس کی بڑی تعداد نہیں جانتی کہ عدم اعتماد تحریک کے پیچھے کون سے اناثر ہیں حقائق سامنے آنے کے بعد تمام جماعتوں کے عرقین ایسیمبلی اس سے متعلق سوچیں گے پرویز الہی نے دیر کر دی وزیرعالہ پنجاب وہی ہوگا جسے آپوزیشن نامزد کرے گی نمبرز گیم صرف ہمارے پاس ہے آسیف علی زرداری کا دعویٰ کہا ایمکو ایم سے متعلق اچھی خبر ملے گی کاف لیگ والے رات بارہ بجے مبارک بات دینے آتے ہیں صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں کاف لیگ کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں سابق صدر آسیف علی زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی ہم اپنی مرزی کی تبدیلی لائیں گے تمام پارٹیوں کو مل کر ملک کو بچانا ہوگا اب پرویز الہی نے دیر کر دی ہے کاف لیگ والے ہمارے ساتھ آ گئے تھے پھر پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا سوچا گئی کہ وہ حکومت کے ساتھ چلے گئے کاف لیگ حکومت کے ساتھ کیوں گئی یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں یہ ان سے پوچھیں تحریک ادم اعتماد میں کاف لیگ کا حکومت کا ساتھ دینے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے باقی سیاست کھیڑنا سب کا کام ہے سابق صدر آسیف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کی جانب سے حکومت کا ساتھ دینے کے اعلان پر قائد نون لیگ سے شکوا کیا کہ وقت پر فیصلہ کر لیتے تو کاف لیگ ہمارے ساتھ ہوتی مسلم لیگ کاف کا حکومت کا ساتھ دینے کے معاملے پر سابق صدر آسیف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد کو پیغام بھیجوایا ذرائقہ کہنا تھا کہ آسیف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ نون لیگ نے وقت پر فیصلہ نہیں کیا جس سے معاملہ خراب ہوا وقت پر فیصلہ کر لیتے تو کاف لیگ ہمارے ساتھی ہوتی ذرائق کے مطابق سابق صدر آصف علی زغاری نے کہا کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کی آفر پر نون لیگ معاملے کو اٹھالتی رہی اب واضح کریں کہ آپ کی پارٹی عدم اعتماد پر سنجیدہ ہے بھی یا نہیں اپوزیشن اتحاد کے پاس 172 ووٹ پورے ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے راہنمار رانا سناولا نے کہا کہ تاریخ مشیر چیما سمیت مسلم لیگ کاف کے تین ووٹ اپوزیشن کو ملیں گے رانا سناولا نے پی ٹی آئی کی حمایت کے فیصلے کا ذمہ دار مونس الہی کو اقرار دے دیا پرویز الہی کے کہنے پر عثمان بزار کے خلاف تحریکے ادم اعتماد جمع کرائی لیگی راہنمار نے کہا کہ علی وزیر کو بھی ووٹ دینے کی اجازت ہوگی رانا سناولا کا کہنا تھا کہ اسلم بوتانی کو شامل کر کے 163 ہو گئے ہیں اور چار ووٹ بی اے پی کے ہیں پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کو شاید شامل کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی دو ازاد تین ووٹ کافلی کے ملا کر 172 کا حنصہ پورا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں میں پانچ ازاد حیثیت سے جیت کر آئے ازاد امیدوار منتقیب ہونے والا پی ٹی آئی کے منشور کو ہرا کر منتقیب ہوا تحریک ادم اعتماد پر زبردست سیاسی میچ جاری ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد پر حتمی فیصلہ آخری دن تک جائے گا شیخ رشید نے کہا کہ قوم آج امران خان کے ساتھ ہے امران خان آخری بال تک کھیلے گا انشاءاللہ تعالی آخری بال تک ایک تین تاریخ کی آخری بال تک امران خان کھیلے گا مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تمام اسلام آباد میں کنٹینر اٹھا دیے گئے ہیں تمام راستے جو ہیں صاف ہیں بڑے ہی خوفناک ازائم کے چار دشت گرد پکڑے ہیں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹرائل میں کیس ہوں گے دشت گردی کی عدالت میں اور اب تو الیکشن کا سما ہے اور اکتیس تاریخ سے تقریریں ہوں گی اور پر تین تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور اتعادیوں کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کا اخریق ہمارے ساتھ آئے گی اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ایم کیو ایم بی ہمارے ساتھ آئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے راز سینے میں ہیں اور بہت کہانیاں ہیں کتاب لکھوں تو ریکارڈ فروپت ہوں گی عہدے کی تمنہ نہیں ہمیشہ وزیراعظم امران خان کا ساتھ نہیں بھاؤں گا وزارتیں آنی جانی چیز ہیں اصل چیز پارٹی اور عوام سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کوئی بزدار گروپ نہیں صرف امران خان کا سپاہ ہوں وزیراعظم حکم دیں تو سیاست چھوڑنے کو بھی تیار ہوں خواہشات اور خواب تو بہت تھے سب پورے نہیں ہو سکتے اگر امریکی صدر بھی بنا دیا جائے تو انسان خوش نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ کچھ متبادل آپشنز پر بات ہوئی میں نے کہا پارٹی اور ملکی مفاد سامنے رکھنا ہوگا میرے دور میں ہونے والے کاموں کی دستاویزی فلم جلد جاری ہوگی عثمان بزدار نے مزید کہا کہ وزارت اعلیٰ کا منصب امران خان اور عوام کی آمانت ہے ملک و قوم اور پارٹی کے مفاد میں استیفہ دیا ہے عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ استیفے کی منظوری کے بعد وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا وزیراعظم امران خان کا سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا بولیٹن میں یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک حکومتی ٹیم کا ترین گروپ سے رابطہ فیصلوں کو سپورٹ کرنے کی درخواست ترین گروپ کو اہم وزارتیں دینے اور دیگر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی ترین گروپ جد حتمی مشاورت میں اپنے لاحی عمل کا اعلان کرے گا وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور فاہ چھوڑری نے ترین گروپ کے دہنما اون چھوڑری سے فون پر رابطہ کیا ہے پرویز خٹک نے اون چھوڑری سے گفتگو میں کہا کہ وزیر آزم امران خان نے پنجاب میں مائنس عثمان بزدار کا آپ کا مطالبہ مان لیا ہے حکومتی ارکان نے فیصلوں کو سپورٹ کرنے کی درخواست کر دی وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ آپ کے مطالبات تسلیم ہو چکے ہیں اور پارٹی اقدامات کی ہمارت کریں ترین گروپ کو اہم وزارتیں بھی دی جائیں گی پرویز خٹک نے یقین دہانی کرائی کہ دیگر تحفظات کو بھی فوری طور پر دور کیا جائے ترین گروپ کے رہنما اون چھوڑری نے کہا ہے کہ ترین گروپ زد حتمی مشاورت میں اپنے لاحے عمل کا اعلان کرے گا وزیر اعظم بنا تو اپنا منڈیٹ لے کر بننا چاہوں گا مسلم لیگ نون کے پاس ارکان کی تعداد زیادہ ہے اس لئے وزارت عظمہ کا امیدوار نہیں بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوشش ہوگی کہ نئی حکومت کو الیکشن اسطلاحات تک محدود کیا جائے ہمیں پیسا دینے کی ضرورت نہیں حکومت کے ایمین ایز خود آ رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس ثبوت ہیں تو عدالت میں پیش کریں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں ووٹ ڈانا علی وزیر کا حق ہے سپیکر علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر جاری کریں متحدہ اپوزیشن کا چودری پرویز الہی کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے پرویز الہی کے مقابلے میں اپنا امیدوار لانے پر اتفاق کر لیا علیم خان سمیت تین ناموں پر مشاورت شروع کر دی گئی لندن میں لیگی قیادت کے جہانگیر ترین سے بھی مصبت رابطے ہوئے نون لیک نے متحدہ اپوزیشن قیادت کو پی ٹی آئی کے انتی سرکان کی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے مسلم لیک نون نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعالہ کے اعتماد کے ووٹ کے روز یہ ارکان ایوان سے غیر حاضی رہیں گے متحدہ اپوزیشن اپنی مشاورت مکمل کر کے ایک دو روز میں وزیراعالہ پنجاب کے امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی رکنے اسمبلی نہیں جائے گا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیرمین ارکان اسمبلی کو ہدایات جاری کر دی تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی رکن اسمبلی نہیں جائے گا مراسلے کے متن کے مطابق ووٹنگ کے دوران کوئی رکن پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو کوئی رکن پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا آپ کو خبر دے رہے ہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی رکن اسمبلی نہیں جائے گا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیرمین ارکان اسمبلی کو ہدایات جاری کر دی ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی رکن اسمبلی نہیں جائے گا تحریک آدم اعتماد کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیرمین ارکان اسمبلی کو ہدایات جاری کر دی تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک آدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی رکن اسمبلی نہیں جائے گا مراسلے کے مطن کے مطابق ووٹنگ کے روز کوئی رکن پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو کوئی رکن پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا موجودہ سیاسی صورتحال پر صدر مسلم لیگ کاف چودری شدعوت حسین نے اپنے بیان میں خاندان میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیچ پر ہیں چودری شدعوت کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوئے میری مکمل حمایت ہے ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیچ پر ہے جو افواہیں چل رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں صدر مسلم لیگ کاف نے کہا کہ وضاحت پر یقین نہیں رکھتا مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے نوجوانوں کی تعداد موجودہ اسمبلی میں سابق اسمبلیوں سے زیادہ ہے ان پر ازام لگانا اور شک کرنا غلط بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیسے کے لیندین کے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے پڑے لکھے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے غلط قسم کا پروپیگنڈا حقائق کو جوڑ توڑ کر پیش کرنا نامناسب ہے ہمارا خاندان پچھلے پچاس سالوں سے پاکستان کے تمام ازلاح میں پھیلا ہوا ہے اسطیفہ واپس نہیں لوں گا ادم اعتماد کے حق میں ورس دوں گا پاکستان مسلم لیگ کاف کے راہنما تارک بشیر چیما نے دو ٹوک اعلان کر دیا چیرمن سینٹ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تارک بشیر چیما کا کہنا تھا کہ کس نے اطلاع دی کہ پارٹی سے ناراض ہوں ان سے سوال کیا گیا کہ فروح حبیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ تارک چیما دوریاں پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا میں نے فروح حبیب سے مشورہ کیا ہوگا اس کو ناراضگی کا پتہ ہوگا تارک بشیر چیما نے واضح کیا کہ کل اسطیفہ دے دیا ہے واپس نہیں لوں گا میں عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دوں گا ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سمیت آپوزیشن کے کسی رہنواز سے ملاقات نہیں ہوئی چودری صاحب کے ساتھ ہوں ان کا ورکر ہوں یہ جلد بازی میں مٹھائیاں کھاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں وزیر مملکت اطلاعات فروح حبیب کی اوپوزیشن پر تنقید کہتے ہیں جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہیں وہ سب لٹکی رہ جائیں گی آج بھی ان کو ایک کرنٹ لگے گا ایمکیم کے ساتھ نتیجہ خیز مذاقرات آخری مراحل میں ہیں فروح حبیب نے کہا کہ عوام نے اوپوزیشن پر عدم اعتماد کر دیا ہے پی ڈی ایم نے خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا مسئلہ یہ ہے جنہوں نے خود اعتراف کیا اپنی ناکامی کا کہ اپنے آپ کو بڑے نگوسیٹر ثابت کر رہے تھے جن کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے انہوں نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا انہوں نے وزیر آدم عمران خان کے اوپر اعتماد کرنا مناسب سمجھا وزیر آدم کی حمایت کرنا مناسب سمجھا ان کی وزارت حالہ کی آفر جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے اور انہوں نے معاملہ تیہ ہو گئے نہیں آئے تو یہ ناکام ہوئے نا ہمیشہ کی طرح یعنی کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی کرپشن بچانے کی اتنی فکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کہ یہ ایکسائٹمنٹ کے اندر مٹھائیاں کھا لیتے ہیں بعد میں رونا شروع کر دیتے ہیں آج بھی ان کو ایک سرپرائز ملے گا یہ نظر آیا دو سو وولڈ کا کرنٹ لگا ہوا تھا تو سٹھے آگئے ادھر ادھر کے نمبر کرنا شروع کر دیئے عداد لوگوں کے نام لینا شروع کر دیئے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک تنسٹ اے کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کی اعلی عدلیہ ہے اور پاکستان کے جمہوری نظام کی کیا یہ قیمت ہے کہ دس پندرہ لوگ اٹھیں دس پندرہ عرب روپے آپ خرچ کریں گوادر سے عزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بہتانی حکومتی اتحاد سے علیت کی کر کے آپوڈیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا گوادر سے عزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بہتانی نے پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری سابق صدر عاصف علی زرداری مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء ایاز صادق سردار اختر منگل اور مولانا عبدالگفور حیدری کے ہمرا پریس کانفرنس کے دوران آپوڈیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ گوادر سے آزاد حیثیت سے رکن منتقیب ہوا تھا الیکشن آ رہا ہے اب ہماری الیکشن کی طرف نظر ہے عاصف زرداری کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں سابق صدر جہاں بھی جائیں گے ان کا ساتھ دوں گا ان کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا ہوں بلاول کا عزت دینے پر شکر گزار ہوں زرداری کے دور میں بلوچستان کا این ایف سی ایوارڈ بڑھا اسلم بہتانی ستر ہزار ووٹس لے کر رکن قومی اسمبلی منتقیب ہوئے تھے جو بلوچستان میں ایک ریکارڈ ہے اسلم بہتانی نے بھی حکومتی تحاس الیدگی کا کہہ دیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں اسلم بہتانی حکومتی تحاس الیدگی کر کے اوپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے غوادر سے آزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بہتانی نے پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری سابق صدر عاصف علی زرداری مسلم لیگ نون کے سینئر راہنما ایاب صادق سردار اختر منگل اور مولانا عبدالگفور ہیدری کے ہمرا پریس کانفرنس کے دوران اوپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ غوادر سے آزاد حیثیت سے رکن منتقیب ہوا تھا الیکشن آ رہا ہے اب ہماری الیکشن کی طرف نظر ہے عاصف زرداری کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں سابق صدر جہاں بھی جائیں گے ان کا ساتھ دوں گا ان کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا ہوں بلاول کا عزت دینے پر شکر گزار ہوں زرداری کے دور میں بلوچستان کا این ایف سی اوارڈ بڑھا اسلم بوتانی ستر ہزار ووٹس لے کر رکن قومی انسیمبلی منتقیب ہوئے تھے جو بلوچستان میں ایک ریکارڈ ہے اپوزیشن کی طرف سے سرپرائز کا سلسلہ جاری فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی چوہدری آسم نظیر نے حکومت کو خیر آباد کہہ دیا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاہ زین بکٹی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں آسم نظیر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا دعویٰ کیا آسم نظیر نے دوہزار اٹھارہ میں آزاد امیدوار کی حیثیے سے الیکشن لڑا تھا اور بعد ازاد پی ٹی آئی میں شمولیت اکتیار کی تھی آپ کو خبر دے رہے ہیں فیصل آباد سے اپوزیشن کی طرف سے سرپرائز کا سلسلہ جاری ہے فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی چوہدری آسم نظیر نے حکومت کو خیر آباد کہہ دیا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاہ زین بکٹی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں آسم نظیر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا دعویٰ کیا آسم نظیر نے دو ہزار اٹھارہ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اور بعد ازاد پی ٹی آئی میں شمولیت اکتیار کی تھی عدالت قرار دے چکی پارٹی سے انحراف پر نشست ختم ہونے کی سزا ہے صدارتی ریفرنس پر جسٹس جمال خان کے ریمارکس جسٹس احجاز الحسن بولے تحیات نہ اہلی اور نہ اہلی نہ ہونے میں توازن کرنا ہے سپریم کورٹ میں آٹورنی جنرل کے دلائل مکمل سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسر ٹی کی تصریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سمات چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی آٹورنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ پارٹی سے انحراف کو معمول کی سیاسی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا آئین میں اسمبلی کی مدد کا ذکر ہے عرقین کی نہیں آرٹیکل تریسر ٹی کا مقصد تحیات نہ اہلی پر ہی پورا ہوگا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ عدالت قانون ساز نہیں صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے آرٹیکل تریسر ٹی میں رکنیت ختم ہونے کا ذکر ہے نہ اہلی کا نہیں آٹورنی جنرل نے کہا کہ صیفہ دینا کوئی گناہ نہیں اگر کوئی رکن انحراف کرے تو تحیات نہ اہلی ہونی چاہیے آٹورنی جنرل کے دعائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تمام جماعتیں ہی انحراف کو برا کہتی ہیں جاننا چاہتے ہیں پارلیمنٹ نے منحریف عرقین کے لیے قانون ادھورہ کیوں چھوڑا نولی کے وکیل مقدوم علی خان نے کہا کہ منحریف رکن کا ووڈ شمار ہونے سے نہیں روکا جا سکتا سپریم کورٹ نے سندھ ہاؤس حملہ کیس کی رپورٹ کل دوبارہ طلب کر لی کیس کی سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئے مزید خبریں بولیٹن کا حصہ بنائیں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سیسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر کی شدہ دم توڑنے لگی مصبت کیسز کی شرعہ 0.99 فیصد رہ گئی وائرس سے ایک شخص جنبھاک دو سو انتر نئے مریض سامنے آئے انسی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ ہزار تین سو چودہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید ایک شخص دم توڑ گیا کرونا سے جنبک افراد کی تعداد تیس ہزار تین سو سنتالیس ہو گئی ہے گزشتہ روز کرونا کے سنتالیس مریض ہیتیاب ہوئے جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پچاسی ہزار چار سو تیہتر ہو گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ستائیس ہزار چیالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں تاحال دو کروڑ چوہتر لاکھ پندرہ ہزار چار سو تریپن کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وائرس سے متاثر چار سو بتیس مریضوں کی حال تشویش راکھے سیکیورٹی فورسیز کا امن دشمن اناثر کے خلاف آپریشن چار دہشتگرد حلاق ایک گرفتار دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت میں آرمی پولیس نے دہشتگردوں کی مبینہ موجودگی پر آپریشن کیا فائلنگ کے تبادل میں چار دہشتگرد حلاق ہو گئے اور ایک پکڑا گیا دہشتگردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں ہتیار اور ایمبونیشن برامت کر لیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حلاق دہشتگرد اگواس شہریوں کے خلاف دہشتگردی میں مولاوی سے دہشتگردوں نے بائیس جنوری کو ایف سی کا سپاہی شہید کیا تھا فلاحی تنظیم اللہ جانتا ہے اور زبیدہ اقبال ویل فیر ٹرسٹ کے زیر احتمام محصطحی کے افراد کے لیے رمضان المبارک میں فری افتار کا انتظامات آئی جی جیل خاناجات پنجاب مرزا شاہید سلیم بیک کی افتتاحی تقریب میں بوتور مہمان خصوصی شرکات آئی جی آفیس میں فری افتار کے حوالے سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی جیل خاناجات مرزا شاہید سلیم بیک نے افتتاح کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نفسہ نفسی کے اس دور میں ایسے افراد روشنی کے منار ہیں جو خلق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اس موقع پر زبیدہ اقبال ویل فیر ٹرسٹ کے چیرمین اور سابق چیرمین آل پاکستان پورٹری ایسوسییشن فرغام علی طور کا کہنا تھا کہ یہاں نہ صرف آنے والے مستق افراد کو فری افتار فراہم کی جائے گی بلکہ یہاں تیار کی جانے والی افتاری کو مختلف جگہوں پر بھی تقسیم کیا جائے گا فری افتار میں معاونت فراہم کرنے والے آورسیز پاکستانی ارسد ناروے والے کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کیے جانے والے افلاحی کاموں سے دل کو سکون ملتا ہے امید کرتے ہیں یہ اقدام مستق افراد کے لیے راحت کا سبب بنے گا لاہور کے علاقے مغلپورہ میں صحافی پر حملہ سید توقیر شاہ کو قبضہ گروپ کی جانب سے فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا زخمی کی عیادت اور بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اے ایس پی سیوہ لائنز رضا صفدر قازمی اسپتال پہنچ گئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر دیا اسی حوارے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھیں یہ مغلپورہ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سینئر صحافی سید توقیر شاہ جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھر پر جا رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ خبر لگانے کا انہوں نے نتیجہ یہ دیا کہ صحافی کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جس کو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مدد سے مقامی سرطال منسکیل کیا گیا جہاں پر وہ جو ہے وہ زخمی آلت میں ابھی بھی داخل ہے لیکن پولیس کی مہاری نفسی جو ہے وہ ایسٹی سیول آئین رضا صفدر قادمی کی امرہ وہاں پر پہنچ چکی ہے بات کی جائے سینئر صحافی کی تو سینئر صحافی نے جو ہے وہ قبضہ گروپ کے خلاف جو ہے وہ سچ پر خبریں جو ہے وہ شائع کی تھی جس کا جو اس کو قبضہ گروپ کو رنج تھا اور انہوں نے ٹیکڑوں پر پیچھا کرتے ہوئے جب تھانہ مغلپورہ کی حدود میں سید تکیر شاہ جب پہنچے تو فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر دیا اور وہیں پر پھین کر فرار ہو گئے اور ملزمان کے حوالے سے بتاؤں تو ملزمان ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ موقع سے فرار ہوئے جس پر جو ہے وہ خوف و حراز پھیل گیا پورے بزار میں جن کو جو ہے وہ تیبی امداد کے لیے ڈبل ون ڈبل ڈو کی مندد سے مقامی اثر کلب ہونچایا گیا اور وہاں پر ایسپی سیولین رضا صدر کازمی اپنی ٹیم کے ہمراہ جن میں جو ہے وہ ایسے چھو مغلبورہ بھی جو تھے عمران پاشا وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا اور تمام رکار جو ہے وہ ان کا قبضے میں لے لیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اتماع داری بھی کی اور ایک بیان بھی لیا جس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ دس کر لیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس کی جانی سے جو ہے وہ ملزمان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان کا تعلق جو ہے وہ دروگہ والا سے بتایا جاتا ہے چانگرو بھی یہ کہلایا جاتا ہے جو کہ لوگوں پر قبضہ کرتا ہے گھروں پر قبضہ کرتا ہے وہ فائرنگ کر کے لوگوں کو قتمی بھی کرتا تھا جس کی خبر جو ہے وہ شاہد کرنے پر جو ہے وہ صحافی کو جونیا مار کر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا دیکھیں حکومت کو چاہیے جس طرح سے سینئر کرائم روبورٹر حسنین شاہ کو پریس کلپ کے سامنے قتل کیا گیا تھا اس کا بھربور ایکشن لیتے کیونکہ وہاں پر پولیس نے اپنی نرمی دی کئی اور ملزمان جو ہے وہ رہاں ہو کر جو ہے وہ برونے ممالک چلے گئے ہیں اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا کہ سہاسی کوئی بھی کسی کے خلاف خبر لگاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ دو مہینے میں یہ سامنے آ گیا ہے ایک واقعہ جو ہے وہ حسنین شاہ کو قتل کرنے کا وہ دوسرا جو ہے حسنین صاحبیر ہمیں تحصیلہ سے علاق کرو کہ آپ کا شکریہ اسٹارز کولیج جنڈ اکیڈمی سیٹی کیمپس میں مہانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات ڈیپٹی بیورا شیف شیخ جعفر کی ریپورٹ میں محمد عویز بھٹی کا کو ہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے سٹارز کے اوپر نائنٹین نائنٹی ٹو سے ہم نے اس کے سفر کا آغاز کیا تو یہ جو سٹارز کے ٹیسٹ سسٹم یعنی یہ ٹیسٹ سسٹم کی اسطلاح ہے یہ سٹارز نے مطارف کروائی ہے تو سٹارز کا گرینڈ ٹیسٹ سسٹم جو ہے یہ ہر سال طلبہ و طالبات کو اپنے بورڈ کے امتحانات کی تیاری میں برپور مدد فراہم کرتا ہے تو اس طبعہ ہم نے ٹیسٹ سسٹم کا آغاز کیا جنوری میں ہمارا ٹیسٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا مصبوط ہے کہ پہلے ہم ویکلی ٹیسٹ لے کر چلتے ہیں اس کے بعد منتھلی ٹیسٹ لے کر چلتے ہیں جب سٹارز اکیڈمی میں آئی تھی تو میری پرسندگی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسند بہت یہاں آکر میرے بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئے اور جس کا کریٹ اور اب میرے پوزیشن جو وہ 99 پرسندگی ہے اور اس کا کریٹ میرے ٹیچرز اور میرے پرنسپل کو جاتا ہے اور میں چیئرمن سٹارز کا شکریہ دعا کرنا چاہوں گے جنہوں نے ہمارے بھی اتنی زیادہ ٹیسٹ سیشن کی جو سرمنیز وغیرہ کی اور ہمارے پرنسپل کا بہت بہت شکریہ دعا کرنا چاہوں گے اور یہ بیسٹ پرنسپل ہے اس کا جو بھی کریٹ ہے یہ سٹارز اکیڈمی کے جاتا ہے ان کے ٹیسٹ سیسٹرم کی ان کی بہت سے ہماری پرنسپلیشن اتنی اچھی ہوئی کہ ہم نے پارٹ ون میں فائی ون سکھ مارک حاصل کی ہے فائی ونٹی میں سے اسی طرح آج ماری یہاں پہ میرے چار سال سے پڑھ رہا ہوں سٹارز اکیڈمی پاکستان کی سب سے بہتر تعلیمی طرح ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ ٹیچرز بہت زیادہ قابل ہیں اور ہر سال یہاں کا ٹیسٹ سیسٹن سب سے بہترین ہوتا ہے مجھے چار سال ہوتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ سیسٹن دیتا ہے یہ میرا لاسٹ ہیر ہے ٹیسٹ سیسٹن کا اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس میں میں اچھے نمبرز حاصل کرو چیف اورگنائزر پاکستان اوورسیز فورم سعودی عرب حسنین انور گوندل کی طرف سے زدہ میں پاکستان اوورسیز فورم کنمنشن کا انعقاد کیا گیا پاکستان اوورسیز فورم سعودی عرب کے صدر زفر اقبال گوندل نے کنمنشن کی صدارت کی تقریب میں پاکستان اوورسیز فورم کے اسسسٹنٹ لگل ایڈوائزر سناور الہی کی خصوصی شرکات مظر اقبال انجم سیکرٹی جغل پاکستان نے نظامت کے فرائض اور انجام دیئے تمام سیاسی اور سماجی شخصیات کی شمولیت نے کنمنشن کو چار چاند لگا دیئے ملیک منظور حسین اکیل ارائی گلزار مانگٹ اور بلو شیر وڑائش نے خطاب کرتے ہوئے فورم کی اہمیت آفادیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ فورم دکھی اور ضرورت مندوں کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے رمضان المبارک کی آمد آمد چھوٹے بڑی تمام فوڈ پوائنٹس پر میار اور کوانین کا یکسہ نفاظ پنجاب فوڈ آثورٹی کی جانب سے صوبہ بھر میں فور اور فائیو سٹار ہوتیلز کی چیکنگ کی گئی مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلپون آئن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سلمان شاہ جیسے سلمان بتائیے گا جبیل کو فارد رمضان مبارک کی آمد سے قبل چھوٹے بڑے تمام پور سائن پر میار اور کوانین کا یکسہ نفاظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے پنجاب فوڈ آثورٹی کی جانتے ہیں صوبہ بھر میں فور اور پائیسٹار ہوتل کی چیکنگ کی گئی ہے اٹھائیس ہوتل کی چیکنگ کے دوران کوانین کی اطلاع وقتیوں پر آرکو جرمانے آرک کیے گئے جبکہ پندہ سو سائن نوٹل جانی کیے گئے ہیں بیدر میار اشیہ کی موجود کی باستی اور گلی سری سبزے کے استعمال پر ہوتن کچن اطلاعات تک بند کر دیا گیا ہے اشراعات کی بہت گندے اور بدبودار جو کچن تھا باستے جو ان کی چیزیں تھیں وہ پائی گئی ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ افرم میں آپ کو بتا چلوں گے غیر میری سٹویج سلمان شاہ میں تفصیلہ سے ادا کر رہے تھے آپ کا شکریہ بولیٹن میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 منایا جاتا ہے جس میں جسمانی صحت کے لیے کھیلوں کے مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے ریپورٹر ساکی بٹ کی ریپورٹ میں موسیقی 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 پاکستان کو صحت کے لیے ایک گھنٹہ کم کم ضرور کوئی نہ کوئی گیم کرنی چاہیے پاکستان میں کھیل اب بہت محدود ہو کر رہ گئے ہیں پاکستان میں تمام پاکستان اقوام متحدہ کے پروگرام برائے محولیات کی جانب سے پاکستانی اقدامات کا اعتراف وزیراعظم عمران خان کا اپنی ٹیم پر فخر کا اظہار کہتے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کے بلینٹری پروگرام کو پذیرائی مل رہی ہے اقوام متحدہ کے پروگرام برائے محولیات نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں مزید اقدامات کی ضرورت ہے ہم اس محاض پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے یاد رہے نوہ ماہ کے آغاز میں پاکستان کو اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر محولیاتی لیڈرشپ ملی تھی اور پاکستان اشرہ محولیات میں دس بلینٹری سونامی منصوبہ شروع کرنے میں بازی لے گیا تھا یو این محولیات اسمبلی نے پاکستان سامیت تین ممالک کو محولیات لیڈر ملک قرار دیا جس میں پاکستان کے علاوہ جرمنی اور ایل سلوارڈو شامل تھے پاکستان تین بلینٹری سونامی منصوبے کو دنیا بھر میں موڈل کے طور پر پیش کرے گا پاکستان میں ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحت حلال کمیٹی کا اجلاس دو اپریل کو طلب کر لیا گیا اجلاس کی صدارت چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحت حلال کمیٹی کا اجلاس دو اپریل کو پشاور میں ہوگا روحت حلال کی زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے مقامات پر ہوگے اور اسلامباد میں زونل کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوگا یاد رہے محکمہ مصمیات نے ہفتہ دو اپریل کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی پیش بوئی کرتے ہوئے کہا پہلا روزہ اتوار تین اپریل کو ہوگا محکمہ مصمیات کے مطابق روامان شبان انتیس روز کا ہوگا اور انتیس شبان با مطابق دو اپریل کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں دو اپریل کو ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف اور کہیں کہیں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے پاک بحریہ کی مشک سی ایس پارک دو ہزار بائس کی اختتامی تقریب چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت امیر البحر کا ہمہ وقت بھرپور حرپی تیاری کی اہمیت پر زور ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف اپریشنز نے مشک کی حکمت عملی اور سرگرمیوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لاحی عمل کے لیے صفارشات بھی پیش کی چیف آف دا نیول سٹاف نے اپریشنل تیاریوں اور مشک کے کامیاب نقاط پر اتمنان کا اظہار کیا امیر البحر نے کھیتے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہمہ وقت بھرپور حرپی تیاری کی اہمیت پر زور دیا مشک سیاسپار کی اقتطامی تقریب میں مطلقہ وزارتوں اور افواج پاکستان کے عالی عودے داروں نے بھی شرکت کی بہرین میں باہجاب خاتون کو داخلے کی اجازت نہ دینے پر بھارتی ہٹیل کو بند کر دیا گیا واقعہ بہرین کے دار الحکومت منامہ کے قریب علاقے عادلیہ میں پیش آیا ہجاب میں مربوز خاتون کو ہٹیل میں داخل ہونے سے منع کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سامنے آنے کے بعد بہرین ٹوریزم ایڈ ایگزیبیشن آثورٹی نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور تمام سیاحتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ گائیڈ لائن پر عمل کریں اور ایسی پولیسیوں سے گریز کریں جو مملکت کی قانون کی خلاب ورسی کرتی ہوں کراچی والے ہو جائیں ہو شیار شدید گرمی کا الٹ جاری کر دیا گیا محکمہ مصمیات کے مطابق آئندہ تین روز تک گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا شدید گرمی کی نئی لہر پاک اسٹریلیا ونڈے سیریز آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس کا حدف شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد کذافی سٹیڈیم میں موجود ہے آپ کو خبر دے رہی ہیں پاک اسٹریلیا ونڈے سیریز جاری ہیں آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس کا حدف شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد کذافی سٹیڈیم میں موجود ہے آپ کو خبر دے رہی ہیں میچ کے حوالے سے پاک اسٹریلیا ونڈے سیریز جاری ہیں آسٹیلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس کا حدف شائکین کرکٹ کی بڑی تعداد کذافی سٹیڈیم میں موجود جبکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں میچ کے حوالے سے پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو چورانوے رنس بنائے گئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں میچ کے حوالے سے کذافی سٹیڈیم میں آسٹیلیا ونڈے سیریز جاری ہیں آسٹیلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس کا حدف جبکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو پچانوے رنس بنا گئے آپ کو خبر دے رہے ہیں پاک آسٹیلیا میچ کی پاک آسٹیلیا میچ میں پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس کا حدف دیا گیا شائکی نے کرکٹ کے بڑی تعداد قضافی سٹیڈی میں موجود ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی ہے پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچانویں رنس بنائے گئے وزیر آزم کی ٹیم کے اہم کھلاڑی عثمان بوزار نے بطور وزیر آلہ پنجاب اپنے عہدے سے استیفہ دیا تو انٹرنیٹ پر میمز کی بھرمار ہو گئی عثمان بوزار کی سادگی سے بھرپور منفرد انداز پر پاکستانیوں کے چٹپٹے تفسروں اور چٹکلوں کا بھی امبار لگیا شیشوں سے بنا نظر نہ آنے والا انوکھا گھر لندن میں ایک ایسا انوکھا مکان ہے جو کہ دور سے دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا اور اسے نظر نہ آنے والا گھر کہا جاتا ہے یہ گھر لندن کے گنجان علاقے میں واقع ہے شیشہ نصب ہونے کے باعث یہ دور سے دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجل ہے اس گھر کو دو ہزار پندرہ میں ایلکس ہا نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے لندن کے اے تھری سکسٹین روڈ رجمنٹ سرکس چوک پر تعمیر کیا گیا تھا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کو ہنر نور نورس